آپ دیکھ رہے ہیں راجستان پرائیم اور راجستان پرائیم کی شروعات سب سے پہلے آج اس خبر کے ساتھ کر رہے ہیں جہاں پر جب ایسو جی نے ایکشن لیا تو اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان میں دیر اور ہرکم کا محول مستہ ہوا دکھائی دیا ہے دراصل یہ ایسو جی بھرتی پرکشا پیپر لیگ سے جڑا ہوا معاملہ ہے جہاں پر ایسو جی کی کاروائی کے بیچ کئی ٹوینی ایسو جی چھٹی پر چلے گئے چھٹی پر گئے ٹوینی ایسو جی کے رڈار پر ہیں اور اچانک اتنے ٹوینی ایس آئی کے چھٹی پر جانے سے اب کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایسو جی نے پچھلے دنوں پیپر لیگ گینگ کے سرگناہ بھپیندر سارن کے بھائی گوپال سارن کو گرفتار کیا تھا اس سے پوچھتاچ میں کئی نام سامنے آئے تھے اور ایسو جی نے افیم تسکر بھاگیرت رام کے بیٹے بیٹی دینش اور پریانکہ کو گرفتار کیا تھا کچھ اور ٹوینی ایس آئی پر اب گرفتاری کی تلوار لٹک رہی تھی لیازہ چھٹیوں کو سندے کی نظروں میں دیکھا جا رہا ہے کئی اس طوران ایس آئی جو ٹوینی ہیں وہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں اور ایس آئی بھرتی پرکشا میں ڈمی کینڈیڈٹ بن کر پرکشا دینے والی ورشا بشنوئی کو جوتپور پولیس نے گرفتار کیا ایس آئی بھرتی پرکشا میں ڈمی کینڈیڈٹ بن کر پرکشا دینے والی ورشا کو جوتپور پولیس نے گرفتار کیا ایس آئی نے ورشا بشنوئی پر پچیس ازار روپے کا انعام رکھا تھا ورشا نے الگ الگ بھرتی پرکشاوں میں ڈمی کینڈیڈٹ بن کر کے پرکشا دی تھی اور یہاں پر ایک بڑی خاص بات یہ بھی ہے حالانکہ گرفتاری پہلے ہو چکی تھی لیکن اب اس گرفتاری سے جڑے ہوئے کئی خلاصیں سامنے آ رہی ہیں خلاصوں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بڑے ناٹکی انداز میں اس پوری گرفتاری کو تیہ کیا گیا اور بہت لگاتار جو کوشش کی گئی تھی اس کے بعد کہیں جا کر یہ گرفتاری ہو سکی ہے سب سے پہلے آپ کو جرہ ہمارے سواداتا کی ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ پورا معاملہ گرافکس کے ذریعے بھی دکھاتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک ریپورٹ ایسائی بھرتی پریچھا پیپر لیگ ماملے میں ایسو جی کے کاروائی کے بیچ آر پی اے سے کئی سارے ٹرینی ایسائی چھٹی پر چلے گئے ہیں رویوارف کے بعد سے اب تک 35 ٹرینی ایسائی چھٹی پر گئے ہیں 60 سے ادھک ٹرینی ایسائی ابھی تک الگ الگ کارنوں سے چھٹی پر ہیں چھٹی کی ٹائمنگ ایسی ہے جس کو لے کر کئی سارے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ گوپال سارن کی گرفتاری کے بعد اس نے کئی سارے نام بتائے تھے پسلے دنوں ایسو جی نے بھاگیرہ ترام جو کی افیم تذکر ہے اس کے بیٹے بیٹی کو گرفتار کیا تھا دینش اور پریانکہ کی گرفتاری کے بعد اس بات کی قیاس لگائے جا رہے تھے کہ کئی سارے اور ٹرینی ایسائی کی گرفتاری ہو سکتی ہے اسی بیچ میں صرف تین دنوں میں 35 ٹرینی ایسائی کا اچانک چھٹی پر جانا کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے حالاکہ یہ سبھی لوگ جو چھٹی پر گئے ہیں ان کی کیا سیدھے طور پر کوئی بھومی کا ہے یا نہیں ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا لیکن ٹائمنگ کئی سارے سوال کھڑے کرتی ہے دراصل پسلے دنوں ایسو جی نے بھوپیندر سارن جو کی پیپر لیک مافیاؤں کا سرگنا ہے اس کے بھائی گوپال سارن کو گرفتار کیا تھا اس سے ہوئی پوچھتاچ میں کئی سارے انپوٹ ملے تھے اور اسی انپوٹ کے آدھار پر بعد میں دینیش اور پینکہ وشنوئی کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ اور ٹرینی ایسائی تھے جن پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہی کئی سارے ٹرینی ایسائی جب چھٹی پر گئے ہیں تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے چھٹی پر گئے ہیں یا پھر سامانی روپ سے یہ چھٹی لے کر گئے ہیں حالکہ یہ جانچ میں صاف ہو پائے گا لیکن اتنا جرور ہے کہ ان چھٹیوں کی ٹائمنگ پر سوال اٹھ رہے ہیں تب جبکہ ایسو جی کی کاروائی تیج ہونے والی تھی اور اس بات کے پختہ سبوت مل رہے تھے ایسو جی کو کہ کچھ اور ٹرینی ایسائی اس پورے ماملے میں سندگد ہیں حالکہ سندگدوں کی سوچی تین سو کے آس پاس بتائی جا رہی ہے لیکن ابھی تک چالیس سے ادھیک ٹرینی ایسائی ہی اس پورے ماملے میں گرفتار ہوئے ہیں کیونکہ ایسو جی لگاتار جانچ کرنے کے بعد پوشٹی کرنے کے بعد ہی کسی کو گرفتار کر رہی ہے ساتھی ساتھ پسلے دنوں کمیٹی کی بیٹھک بھی ہوئی تھی جس کو یہ فیصلہ لینا تھا کہ کیا یہ بھرتی جو پرکڑیا ہے پوری طرح سے بھرتی ہے وہ رد ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ سرکار پریواؤں کا بہت جدہ دواو ہے اس کا بھی کچھ فیصلہ آنا ہے جیسا کہ جو گرام پٹھیل منطری نے بتایا تھا کہ اگلے سپنا تو کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے ان سب کے بیچ یہ سبھی چھٹیاں جو کوئی 60 سے ادھیک ٹرینی ایسائی چھٹی پر ہیں 35 ٹرینی ایسائی نے صرف 3 دنوں میں چھٹی لی ہے کئی سارے سوال جو ہے اس سے کھڑے ہو رہے ہیں اب ایسو جی کے جانچ کے بعد ہی یہ صاف ہو پائے گا کہ چھٹیاں سامان ہے یا پھر گرفتاری کے در سے یہ چھٹیاں لی گئی ہیں جیپور سے کیامرا سوہیوگی پشپندر کے ساتھ سومواناند ڈی ٹی وی تو اب اس پورے معاملے کو لے کر کے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ بڑے ناٹ کی انداز میں یہ گرفتاری ہوتی ہے اب آپ کو یہ پورا معاملہ بتاتے ہیں اور جب اس میں ورشا کی گرفتاری ہوتی ہے تو کیسے سب کچھ ہوتا ہے آپ کو دیکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپریشن فکسٹ اس کے پیچھے چلانے کا ایک مقصد ہے اور اس کا نام آپریشن فکسٹ ہی کیوں رکھا ہے یہ بھی آپ سمجھیں دراصل جو آروپی ہے ورشا اور آپ جانتے ہیں فکسٹ مطلب کسی بھی چیز کو فکس کرنا پانی اگر گر رہا ہے تو اس کو روپنا تو ورشا نام تھا تو اسی لئے اس کو پکڑنے کے لیے اس آپریشن کا نام فکسٹ رکھا گیا تھا تو اس لئے اس آپریشن کے اندر کئی طریقے کے کیونکہ آروپ لگے تھے ورشا کے اوپر پی جی میں نام بدل کر کے وہ رہ رہی تھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا پی جی پر پولس کی کئی دنوں سے نظرے تھی اور پولس جو ہے لہاتار کوشش کر رہی تھی جوتپور کالچ میں لیکچرار تھی ورشا اور ورشا پر پچیس ہزار روپے کا انعام بھی تھا اب ساتھی ساتھ کئی اور جانکاری بھی مل رہی تھی تیس تلاک روپے لے کر کے وہ ڈمی کانڈیڈٹ بنی تھی یہ اس بیچ جانکاری ملی اب ایکشن کے ڈر سے کیونکہ یہ بتایا گیا کہ جب ورشا کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو باقی 20 SI ہیں ان کے بن میں ایک ڈر بن جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ SOG کی جو گرفتاری کی کام چل رہا ہے وہ کہیں اس کی آنچ ان تک بھی آ جائے تو اس لیے اب آگے کیا ہوا کئی 20 SI جو ہے چھٹی پر چلے جاتے ہیں گینگ کا سرگرا کیونکہ اس میں کئی لوگوں سے اب تک پوچھتاچ کی جا چکے جس میں کئی لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں اور اسی لیے ابھی بھی کئی لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ گرفتاری کہیں ان کی بھی نہ ہو جائے اسی لیے کئی لوگ جو ہے چھٹی پر چلے گئے ہیں اور اسی لیے ٹائمنگ کو لے کر کے جو ہمارے سماداتا بھی بتا رہے تھے کہ ٹائمنگ کو لے کر کے اسی لیے بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ جس سمیہ پر یہ چھٹی لی گئی ہے اس سمیہ پر اس وقت کی کاروائی چل رہی ہے اور اس دوران اگر کوئی چھٹی لیتا ہے تو اسی سے جوڑ کر کے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گرفتاری کی وجہ سے بچنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ جیسا کہ میں بتا رہا تھا آپ کو آپریشن ڈاکٹر فکسٹ اس کا نام دیا گیا تھا پولیس کافی لمبے سمیہ سے ورشا کو ٹریس کر رہی تھی جیسا کہ بتایا کہ وہ الگ الگ جگہوں پر نام بدل کر کے رہ رہی تھی اور پولیس کافی لمبے سمیہ سے ورشا کو ٹریس کر رہی تھی لیکن کوئی جانکاری نہیں ملی لیکن اس کے بعد جب پولیس کو کوئی ٹھوز جانکاری ملتی ہے پختہ جانکاری ملتی ہے تو اس کے بعد اور اس کے بعد جو ٹیم ہیں اس آپریشن کو تیہ کرتی ہے اور اس کا نام جو ہے اسی لیے ڈاکٹر فکسٹ رکھا گیا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے نام کے پیچھے کیا اصلیت کیا ہے کیونکہ وہ کافی ناٹکی انداز میں اس سے پہلے تک کئی نام بدل کر کے رہ رہی تھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل رہی تھی لیکن جب پھوز جانکاری ٹیم کو ملتی ہے تو اس کے بعد اس ماملے پر ایکشن لیا جاتا ہے تو یہ تھی بات یہ ڈاکٹر فکسٹ کو لے کر کے اور جو ایسا ہی جو ماملہ ہے بھرتی سے جڑا ہوا اس میں کیا بھی تک ہوا یہ ہم نے آپ کو دکھایا